ریل ورلڈ کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو ہالی وڈ میں ایک فلم ریلیز ہوئی ہے جس میں نوزو بللہ حضرت امام مادی علیہ السلام کو دکھایا گیا ہے اور ان کو ایک مانسٹر کے روپ میں دکھایا گیا ہے فلم کی کہانی کیا ہے فلم کا تھیم کیا ہے اور کس طرح یہ جو فلمیں ہیں آج کل تقریبا ہر انسان دیکھتا ہے یہ کیسے ہمارے ذہنوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں اور ان فلموں کے ذریعے کیسے ہمارے دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں ہمارے اقاعد کو کمزور کیا جا رہا ہے آج کی ویڈیو اسی کے گرد گھومتی ہے اس کے علاوہ بالی وڈ بالی وڈ کا تو خیر کام ہی ہے یہ سال میں جب تک دس پندرہ فلمیں اسلام مخالف نہ بنا لیں یا پاکستان مخالف نہ بنا لیں تو ان کو تو چین ہی نہیں آتا لہٰذا آج کی ویڈیو اسی ٹاپک کے گرد گھومیں گی انتہائی اہم میسج بھی ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایز مسلمان تو میری آپ سے ہمیشہ کی طرح یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو نیچے لائک کو کلک کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا تو بغیر کچھ وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرح ناظرین گرامی جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مغربی معاشرہ کسی نہ کسی طرح اسلام کو مسخ کر کے پیش کرنے کا عادی ہو چکا ہے اور اس مقصد کے لیے کبھی تو وہ اپنے تعلیمی نساب میں کچھ ایسی اسلام مخالف باتیں شامل کر دیتے ہیں جن میں سرسر اسلام کی توہین کی جاتی ہے تو کبھی ہالی وڈ فلموں میں دین اسلام کے اہم کرداروں کو مختلف طاقتوں کے ساتھ پیش کر دیا جاتا ہے ایسی ایک ہالی وڈ فلم ڈیون ہے جو ہالی میں ریلیز کی گئی ہے جس میں امام مادی علیہ السلام کو مختلف طاقتوں کے ساتھ ایک مانسٹر کے طور پر دکھایا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی فلم کے حقائق کو پرکھیں گے اور مزید جانیں گے کہ کیسے ایک کردار کو امام مادی بنا کر پیش کیا گیا اور وہ کون سی طاقتیں ہیں جو اسے سونپی گی ناظرین گرامی فلم کا آغاز ایک پلانٹ سے ہوتا ہے جس کا نام ایرک ہے اور یہ ایک ڈیزٹ پلانٹ ہے اس لیے وہاں پر صرف ریت اور مٹی ہوتی ہے لہٰذا وہاں رہنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے لیکن وہاں کے مقامی لوگ ایک لمبے عرصے سے وہیں پر رہ رہے ہوتے ہیں اس پلانٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک ڈرگ بایا جاتا ہے جسے وہ عام زبان میں سپائس کا نام دیتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا ڈرگ ہے جس کے استعمال سے انسانی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے اور بہت سی طاقتیں حاصل ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ اس ڈرگ کو استعمال کرنے کے بعد بجلی سے بھی زیادہ تیز سفر کیا جا سکتا ہے اس فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ اس ڈرگ کی قیمت بہت ہی زیادہ ہے اور اسے ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ریگولر یوز سے آنکھیں نیلی ہو جاتی ہیں جیسا کہ اس پلانٹ کے رہنے والوں کی دکھائے گئی ہیں اس سے اگلے سین میں ایک لڑکی چیری نظر آتی ہے جو بتاتی ہے کہ کیسے اس پلانٹ پر رہنے والے لوگ اس ڈرگ کا استعمال کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو رحمت نامی شخص لیڈ کرتا ہے لیکن جلدی وہ اپنے پلانٹ کے لوگوں سے بیزار ہو جاتا ہے اور انہیں وہاں سے بھگانے کی پوری کوشش کرتا ہے اور پھر آخر کار کامیاب بھی ہو جاتا ہے جس کے بعد اگلے سین میں ایک دوسرا پلانٹ دکھایا جاتا ہے جہاں ایک پال نامی لڑکے کو دکھایا گیا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف ہے لیکن اس کی ماں کے پاس بہت ساری قدرتی طاقتیں ہوتی ہیں اور یہ خاتون انہی طاقتوں میں سے ایک قدرتی طاقت پول کو سکھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن پال اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ مجھے کافی عرصے سے خواب آ رہے ہیں جن میں وہ ایک نیلی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھتا ہے لیکن اس کی ماں ان باتوں کو مزاک میں ٹال دیتی ہے اور پھر پول یہ باتیں اپنے باپ کو بتاتا ہے لیکن اس کا باپ بھی پال کی باتوں پر خاص توجہ نہیں دیتا جس سے وہ مایوس ہو جاتا ہے دوستو یاد رہے یہی وہ لڑکا پول ہے جسے اس فلم میں امام مادی کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور اس کے اندر چند ایسی قدرتی صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کی بنا پر لوگ اسے اپنا مسیحہ ماننے لگتے ہیں اسی دوران ایک حیلن نامی لڑکی پول سے ملنے آتی ہے جسے کسی طرح پول کے خوابوں کا پتہ چل جاتا ہے لیکن اس سے آگے دکھایا جاتا ہے کہ حیلن اصل میں پول کا ٹیسٹ لینے آئی تھی کیونکہ اسے بھی شک تھا کہ پول وہی شخص ہے جس کا پوری دنیا انتظار کر رہی ہے لہٰذا حیلن جاتے ہوئے پول کی ماں کو وارن کر کے جاتی ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے تو پول پر انقریب ایک بہت بڑی مشکل آنے والی ہے اور پھر حیلن اسے مزید بتاتی ہے کہ اگر پول وہی مسیح ہے تو یہ کیسے پوری دنیا سے برائی ختم کرے گا اور پھر ہر طرف اچھے کام ہوگی ناظرین گرامی اس سے اگلے سین میں نظر آتا ہے کہ پول اور اس کے ساتھ ہی دوسرے پلانٹ پر جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک شپ کی مدد سے وہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن پول وہاں پہنچ کر دیکھتا ہے کہ لاکھوں لوگ اس کے انتظار میں کھڑے ہیں اور اسے اپنا مسیح سمجھ رہے ہیں اور اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں پول یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی خفیہ طاقت کی مدد سے ان لوگوں کو مکمل طور پر اپنے شکنجے میں کر لیتا ہے اور انہیں اپنی فوج کے طور پر ساتھ رکھ لیتا ہے اس سے اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ پول اور اس کا باپ کسی بڑی مسئیبت میں پھانس جاتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں ایک جہاز میں بند کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک پول اپنی خفیہ طاقت کی مدد سے ان لوگوں کو آپس میں ہی لڑوا دیتا ہے اور وہ خود وہاں سے بھاگ نکلتا ہے دوستو اس کے علاوہ ایک سین میں دکھایا گیا ہے کہ پول ایک ویران جگہ پر موجود ہوتا ہے جہاں اسے شدید پیاس لگتی ہے لیکن وہاں دور دور تک پانی کا نشان نہیں ہوتا جس کے بعد پول کچھ پڑتا ہے اور وہاں پانی دستیاب ہو جاتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ اس فلم میں مختلف جگہوں پر جیسا کہ ایک جگہ پر پول پر حملہ کیا جاتا ہے اور جب اس کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے تو یہ اپنی آنکھوں سے خاص قسم کی لیزر نکالتا ہے جس سے اس کے دشمن اندھے ہو کر مر جاتے ہیں اس کے بعد ایک سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈنکن نامی کردار پول کو لڑنے کی ٹریننگ دے رہا ہے اور اسی دوران وہ ایک ایسی حفاظتی شیٹ تیار کر لیتے ہیں جس کے استعمال کرنے سے کسی بھی وار کا اثر نہیں ہوتا اور اگر اثر ہو بھی جائے تو زیادہ فرق نہیں پڑتا اس کے بعد ہمیں اراکس کا پلانٹ دکھایا جاتا ہے جہاں پال گھوم رہا ہوتا ہے اور دیواروں پر بنی پینٹنگ کا جائزہ لیتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں بڑے بڑے سینڈ بومز پائے جاتے ہیں جن کی لمبائی تقریباً چار سو میٹر اور چوڑائی چالیس میٹر ہوتی ہیں اور ان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آوازوں کو سن کر متوجہ ہوتے ہیں اور اپنا کھانا سمجھ کر اس کو کھا جاتے ہیں ان سے بچنے کے لیے وہاں لوگ ریت پر ایسے چلتے ہیں جیسے ہوا ریت کو ہلا رہی ہو اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار سے ہنٹر کوڈ نکل کر پال کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پال اسے فاسدی شیٹ کی وجہ سے اس حملے سے بچ نکلتا ہے اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے ہیلن پر جو پال کے پاس آ کر اسے ڈنکن کے لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے کہتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ جلد از جلد فری منس پر حملہ کرتے لیکن خیال رہے کہ پال اور اس کی ماں جیسیکہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے ہی آدمی ہیں ناظرین اگرامی صرف ہالی ووڈ ہی نہیں بلکہ بالی ووڈ بھی مسلمانوں کی کردار کشی کرنے میں پوری طرح پیش پیش ہے اور ہر سال دس پندرہ فلمیں ایسی ضرور ریلیز کی جاتی ہیں جن میں داڑی رکھے ٹوپی پہنے اور کرتہ پاجامہ پہننے والے اشخاص کو دہشتگرد اور ملک دشمن کا لیبل لگا کر ناظرین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے بالی ووڈ میں نہ صرف مسلمانوں کی کردار کشی کی جارہی ہے بلکہ ہندو مسلم فسادات اور مندر مسجد کے چھگڑے کو بھی دکھایا جاتا ہے ان فلموں میں تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ مندر میں چوری کا واقعہ ہو گائے کا قتل ہو ہندو اور ہندوستان کے خلاف سازش ہو تو یقیناً ان سب کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ ہوگا مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے میں جو کردار بالی ووڈ فلمیں نبھا رہی ہیں وہ حیران کن اس لیے ہے کیونکہ ان فلموں کو بنانے والے عالی تعلیمیافتہ ذہین اور فتین لوگ ہیں جب یہ لوگ ایسی گھٹیا سوچ رکھتے ہیں تو عام انسان کا قصوری نہیں ہے جب ان پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگوں کی سوچ اتنی تنگ ہے کہ یہ لوگ منافرت پھیلانے میں اتنا انعماق اور جذبہ دکھا رہے ہیں تو عام لوگوں کی سوچ کیسی ہوگی ہزاروں ایسی فلموں کی مثال دی جا سکتی ہیں جن میں مسلمانوں کو دیش دشمن ڈان، گنڈے، چور اور دہشتگرد کے کردار میں دکھایا گیا ہے جو حقیقت کے بالکل منافع ہے اس تناظر میں فلم ڈائریکٹرز کو چاہیے تھا کہ وہ اچھی اور امدہ فلمیں بنا کر اپنے ملک کا نام روشن کرتے اور ان فلموں کو غیر ممالک میں بننے والی فلموں کے مدے مقابل رکھ کر پرکتے ایسی فلمیں جو بھائی چارے آگاہی اچھے اخلاق اور جینے کا ڈھنگ سکھاتی لیکن ان کے ذہنوں پر منافرت پھیلانے کی دھنسوار ہے ناجنگرامی ان تمام چیزوں کو دکھانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے وہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان فلموں میں ایسے اناثر ضرور شامل ہیں جو توہین اسلام کا باعث بن رہے ہیں اور جن کی روک تھام کرنا بہت ضروری ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان اسلام دشمن اناثر کی چالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامی جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمیٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نے کے بعد